اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تدمئین القلوب اللذین نطف اللہ فانساہم انفسہم صدق اللہ علیہ وسلم بھائی دوستو اللہ کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں اس کی اہمیت فرمائی ہے کہ انسانوں کو ہمارے ذکر کے ذریعے سے ہی دلوں کا اتمنان اور سکون اور خوشی حاصل ہو سکتی ہے لہذا جب انسان اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو وہ گویا کے زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے یہی حدیثوں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا ہے جب پرندے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ شکاری کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح سے انسان جب غافلین لوگوں کے بیچ میں ایک اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ تعالی کا ذکر انسان نہیں کرتا بھول جاتا ہے اللہذین نسل اللہ فانساہم انفساہم تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اس کے تمام جو مفادات ہیں دنیا اور آخرت کے وہ اسے بلا دیتے ہیں یعنی وہ ان سے ان اچھے کاموں کی اور بہترین کاموں کی جو دنیا آخرت میں فائدے ان کو ہو سکتے ہیں وہ ان کے ذہن سے نکال دیتے ہیں اور وہ بھلائیاں سے محروم ہو جاتے ہیں لہٰذا کہ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اس طرح سے شیطان کا شکار انسان ہو جاتا ہے اس طرح سے مچھلی پرندے جب غافل ہو جاتے ہیں تو شکاری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے ہی انسان بھی شکار ہو جاتا ہے شیطان کا اور شیطان اس انسان کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے شیطان اس کے دل پر مسلط ہوتا ہے تو جب وہ ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان خانہ سا بھاگ جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ اپنی سونٹ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس میں وسوسے اور دنیا کی جو گناہ ہیں ان کی خیالات اس کے اندر دل میں ڈالتا ہے دنیا کی کشش ڈالتا ہے یعنی دنیا کی طرف وہ اس کے کھینچنے والے خیالات اس میں پیدا کر دیتا ہے اور انسان اس میں تمیز نہیں کر پاتا اور اس کے اندر وہ قابلیت نہیں رہ پاتی وہ نورانیت نہیں رہ پاتی جس کی وجہ سے انسان اچھے کام کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عمال صالح اختیار کرتا ہے وہ اس کے اندر سے نکال دی جاتی ہے کتنی بڑی سزا ہے کہ جب انسان اللہ کو بھول جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کھلا جاتے ہیں یعنی وہ خود اپنے مفاد کے کاموں سے دنیا اور آخرت کے مفاد کے کاموں سے بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سے اچھے کام کرنے ہیں تو یہ بہت بڑی سزا ہے ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کا اتمنان اور سکون کسی چیز میں بھی نہیں ہے سوائے میری یاد کے میرے ذکر کے لہٰذا اولیاء کرام بزرگان مرشدین مشایخ حضرات جو ہے وہ اللہ کا ذکر یہ اللہ کی محبت اور معارفت کی کنجی فرماتے ہیں کہ اسی کنجی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک مہچا جا سکتا ہے اس کی محبت اور معارفت حاصل ہو سکتی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں قیامت جب آئے گی تو کوئی بھی اگر کوئی آج میں اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو پھر قیامت آ جائے گی لہٰذا اس پوری کی پوری کائنات میں انسانوں اور جنات ہیوان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اہمیت اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں لہٰذا اللہ کی ذکر سے محبت رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعظار کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعظار زیادہ سے زیادہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر والحانہ انداز میں ذکر کرنے کو تنچاہے گا کہ میرے اللہ آپ کے یہ حسانات میرے اللہ آپ کے یہ نعمتیں اے اللہ آپ نے تو کمال درجے پر ہمارے حسانات نعمتیں تعافیمائیے زندگی تعافیمائیے یہ شادی ہے بیوی بچے کاروبار تزارت ہر شہ تمام نعمتیں آپ نے تعافیمائیے تو یقیناً اس کے دل سے اللہ کے ذکر کی جو ہنا خوشیوں والی اور والے ہنا انداز میں ذکر جائے گا جاری ساری ہو جائے گا اور یہ دل جو انسان کے اندر ایک گوشت کا لوترا ہے کسی دل یہ دل انسان کو پاک صاف متحر کرنے کا ذریعہ یہ ذکر بن جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمالیہ اللہ اللہ